شریعت متحرہ کی کیا خوبصورتی ہے شریعت متحرہ نے کہا کہ مسلمان آپس میں اچھا معاملہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برطاو رکھیں ایک دوسرے کو درگزر کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا اظہار کرتے رہیں لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہی ہے سوہر اپنی بیوی کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہا ہے سنیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں کیوں ہیں ہمارے گھروں کے اندر اتنی سختیاں کیوں ہیں یہ بات یاد رکھیں آج کل یہ کہتے ہیں لوگ کہ کسی نے کروا دیا کسی نے ساس کو سکھا دیا کسی نے بہو کو سکھا دیا کسی نے بیٹے کو سکھا دیا کسی نے کچھ کروا دیا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جو ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی محبت کی نظروں سے محروم ہو رہے ہیں اور جب اللہ کی محبت کی نظر ہمارے گھروں پر نہیں پڑ رہی تو ایک دوسروں کے ساتھ دسمنیاں ہی دسمنیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں گھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے بیوی خاون کے ساتھ نرمی کرتی ہے خاون بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے سب لوگ بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو الفاظ پر غور کرے کہ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو ان میں نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں اور اگر ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی نظر سے ہم محروم ہو چکے ہیں ہمارے مشایف نے فرمایا بندے کی نرم مزاجی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بندہ کس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور کس طرح گھر سے باہر نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم مزاج ہوگا جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوگا الویدہ ہوگا تو مسکراتے چہرے سے الویدہ ہوگا اگر کوئی چیز لینی دینی ہوگی تو نرمی کا معاملہ کرے گا اور اگر گھر میں داخل ہوتے ہی چہرہ چڑھ جاتا ہے گھر کے اندر لڑائیاں رہتی ہے گھر کے اندر جھگڑے اور فسادات رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے ایک حدیث مبارکہ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی گھر والوں سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں کسی گھر والوں کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اندر نرمی آجاتی ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِأَحْلِ بَيْتٍ سَرَّنْ حَرَّمَ الرِّفْقِ اور جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو نرمی سے محروم کر دیتے ہیں وہ اسے گھروں میں دیکھا کہ کوئی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہی نہیں کر رہا سب ایک دوسرے کے ساتھ مو چڑھا کر بات کرتے ہیں سے معلوم ہوا اللہ ناراض ہے محبت کی نظر ہمارے گھروں میں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا قَانَ الرِّفْقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَلْخَرْقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا ذَرَّهُمْ جس قوم کے اندر نرمی ہیں تو نرمی ان کو نفع پہنچاتی ہے اور اگر کسی قوم کے اندر سختی ہے تو وہ ان کو نقصاد پہنچا دیتی ہے اس سے ایک نتیزہ نکلا کہ جو ہمارے گھروں کے اندر تنگ دستی ہے کاروبار نہیں چل رہا کاروبار کھپ ہے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں گھروں کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں ہیں کبھی بچہ بیمار کبھی بڑا بیمار اور جو کماتے ہیں وہ سب ڈاکٹروں کی دکان پر جاتا ہے تو یہ جو نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپس میں نرم نہیں ہے آپس میں سخت ہے بڑوں کے اندر بھی زہر بھرا ہوا ہے چھوٹوں کے اندر بھی زہر بھرا ہوا ہے یہ زہر اس وجہ سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے ہمارے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے اور چھے فٹ کی قبر کے اندر جا کر ہم کو سونا ہے اگر ہمارے دل کے اندر قبر کا ڈر ہوتا اللہ کا خوف ہوتا تو ہم گھر میں کسی کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ نہ کرتے اس لیے آج ہم سب یہ اہد کر لیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے انساءاللہ گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی رحمتیں آئیں گی بہاریں آئیں گی گھر جھوپڑا ہوگا گھر کچھا ہوگا رہنے والے اس کے اندر جنت کا مزہ محسوس کر رہے ہوں گے آج گھر پکے ہیں ایر کنڈیشن کم رہے ہیں ہر طرح کی سہولیات ہے لیکن پھر بھی انسان سکون اور اتمنان سے دور ہے محروم ہے محروم ہے محروم ہے محروم موسیقی